اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی اوپ یو آر آل فائن سی ایس سک سی رو ون کی سائنمنٹ 3 آگئی ہے تو یہ آپ کی فوٹین فی فی لاسٹ ایٹ آپ نے اس کو ورڈ ڈاکومنٹ کی فاہم میں سمیٹ کروانا ہے اب ہم اس کو قویسن نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں قویسن نمبر 1 یہ ہے سینٹر میسیج آپ نے یہ کیا ہے ریسیف آپ کو یہ ہوئے اب آپ نے اس میں بتانا ہے کہ سنگل بیٹ ایرر کون سا ہے اور بس ایرر کون سا ہے سنگل بیٹ ایرر وہ ہوتا ہے جس میں جسٹ آپ کی کیا ہو ایک بیٹ چینج ہو اب اگر آپ اس میسیج کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ سارا سیم ہے جسٹ یہاں پہ سینڈ میں زیرو تھا یہاں پہ ریسیف میں ون آگیا تو اس کی ایک بیٹ چینج ہوئی یہ آپ کے پاس آگیا سنگل بیٹ ایرر اب یہ آپ کی سیکنڈ میں کیا آرہا ہے یہاں پہ آپ نے سینڈ یہ کیا زیرو ریسیف ہوا نیکسٹ بھی ون سینڈ کیا زیرو آیا ادھر بھی ون تھا تو ادھر ہاں کی کیا ہو گیا زیرو ہو گیا یا تو ون سینڈ کرو اور زیرو ہو جائے یا زیرو سینڈ کرو اور ون ہو جائے کسی بھی طرح وہ چینج ہو رہا ہے تو میں تب دو یا دو سے زیادہ اگر بیٹ چینج ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بس ٹیرر ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس یہ میں نے ہائیلائٹ کر دیا ہے ریٹ میں کے جو انسی بیٹ چینج ہو رہی ہیں تا کے آپ کو آئیڈیا ہو جائیں کہ اس میں کتنی بیٹ چینج ہو رہی ہے اس میں آپ کے پاس دو بیٹ چینج ہو رہیا consumed تو یہ آپ کے پاس بس ٹیرر ہو گا لگہ اسی طرح اس میں آپ کے پاس ون بیٹ چینج ہو رہیا ون آبی دیا ہوا اور تایا کہ آپ Brushed بنی dis ار فائنڈ کرنے والے تو وہ کرو اگر نمبر آف بیٹس فائنڈ کرنی ہے تو وہ کرو ٹھیک ہے نمبر آف بیٹس ہمارے پاس تی ہیں اور دی مینیمم کیا ہے ہمیں ڈسٹنس ہے اب فرسٹ ٹو میں آپ کو سوالف کر کے بتا دیتی ہوں نیکس جو ہے وہ آپ خود سے سوالف کرو گے ٹھیک ہے اس کو ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے دس وقت آخر تو یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ میں دیکھو ہمارے پاس یہ ٹونٹی فورٹی فائیو گیون تھا ٹھیک ہے ٹونٹی ٹو ہم نے کیا کیا یہ ہمارا آنسر ہے آنسر کو تھوڑا سا بولڈ کر کے لیے تہانگےے کلیر ہو جائے کہ یہ آنسر ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا فورٹی فائیو مینیمم دسٹنس آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ نے فائنڈ کیا کرنا ہے ٹی ٹیک ہے ٹی آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو یہ آجائے گا ٹو ٹ پلس equal to 2t ٹھیک ہے اب 2 ادھر multiply ہو رہا ہے تو اس سائیڈ پہ آکے 2 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس divide ہو جائے گا 2 divide ہو جائے گا اور یہ t کی value آپ کے پاس کیا آ جائے گی 22 that is it ٹھیک ہے 22 اب اس کے اس میں کیا ہو جائے گا سیکنڈ والے کے اس میں آپ کے پاس t given ہے ٹھیک ہے 14 آپ کے پاس given ہے تو اس میں آپ t کی جگہ کیا کرو گے اس کی value put کر دو گے 14 ٹھیک ہے اور پلیس کیا کر دو گے 1 14 2000 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 28 پلیس 1 29 29 آپ کا کیا جائے گا minimum hemming distance ٹھیک ہے اسی طرح آپ باقی بھی solve out کرو گے اور ان کی value کیا کرو گے find out کر لو گے یہ میں نے marker اس لیے use کیا crane اور wet پہ آپ کو اس لیے نہیں کر کے دکھایا کیونکہ یہاں پہ انہوں نے لکھیا no need to show the calculation آپ کو calculation بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس کیا کرنا ہے اس کا final answer یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے thank you for watching this video and I love you